آتنک کے سازش کو لے کر ہائی الٹ سے پایودیا میں نہیں ہے بلکہ مطورہ بارانسی اور آگرہ جیسے تمام شہروں میں بھی الٹ ہے سیکیورٹی پلان پر تیاریاں ہو رہے ہیں یوپی دلی اور کشمیر گھاٹی میں آتنک کے سازش کے خوفیہ ریپورٹ آئے ہیں جس میں پانچ اگز کو بہت سمویدن شیل بتا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سموید آتا آنپاپ شکلہ جڑ گئے ہیں انہی سے ہم جانتے ہیں کہ سازش کو لے کر آخر فل سیکیورٹی تک کیا کچھ حل چلے ہیں اور اس کے بعد ہم آیودیا کرو کریں گے اور شیلش سے وہاں پر کیا سرکشہ کے انتظام بھی بوجھانے گے آنپاپ آپ بتائیے انپوٹ ہے انپوٹ ہے یعنی کہ اس کو بہت گمبیرتا سے لیا بھی جا رہا ہے تو جن چین جگہوں پر خطرہ ہے آتنک کے حملے کا خطرہ ہے کیا وہاں پر وشش کیا جا رہا ہے دیکھیں راجی را جو خوفیہ ایجنسی ہے سب سے بڑی دیش کی اس نے جو اللہ جاری کیا ہے کہ پانچ اگس کو یعنی جب بھومی پوجر ہونا ہے اس دن جو لسکرے توبہ ہے اور جیسے محمد ہے بیکنگ ہے پاکستان کی آئی ایس آئی کا ان کو بیکنگ ہے اور ان کی مدد سے بھارت میں تین جو جگہ ہے جمہو کشمیر ڈلی اور ایوڈیا یہاں پر آتنکی حملے کا الڈ جاری کیا ہے راو نے اور یہ کہیں نہ کہیں سبھی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے اس کو کافی گمبیرتا سے لیا ہے کیونکہ پانچ اگس پچھلے سال آپ یاد کریے پانچ اگس کو ہی جمہو کشمیر سے دارہ تین سو ستر پہتی سے ہٹائی گئی تھی تو اس کا ہم کہیں تو پہلی ورشگانٹ ہوگی وہ ہوگا اور بھومی پوجن تو ایوڈیا میں اس دن ہو ہی رہا ہے پردار منتری پہنچ رہے ہیں اور صاف طور پر اس الڈ میں یہ کہا ہے کی یعنی کی تین الگ الگ جو دستے ہیں پانچ پانچ جو آتنکی ہیں وہ ان میں شامل ہو سکتے ہیں ٹریننگ انہوں نے افغانستان میں کی ہے اور وہاں سے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر آتنکی حملے کریں اس طرح کا پورا جو الڈ جاری کیا اس میں یہ چیز صاف طور پر مینچن ہے اور اس کو کافی گمبیرتا سے لیا ہے اگر اترپدی سرکار کی بات کریں تو کارکرم کے پہلے ہی یعنی آج سے ہی جو ایڈی جی رینک کے افسر ہیں اور جو آئی جی رینک کے افسر ہیں ایوڈیا کے آس پاس جو چھے جلے ہیں چاہے وہ بستی ہو امیٹکر نگر ہو بارہ بنکی ہو صدھات نگر ہو یہاں پر ای ڈی جی اور آئی جی رینک کے افسروں کو بھیجا ہے آج وہ پہنچ جائیں گے اور آج سے وہ مونیٹر کریں گے یعنی آج سے وہ چھے اگست تک وہیں رہیں گے اور ہر چیز کو مونیٹر کریں گے یہ آپ بہت بہت جانگ کریں دے رہے ہیں کہ ای ڈی جی اور آئی جی رینک کے افسروں کو لگا گیا ہے تو سیدھر شیلش کا ہی روک کر لیتے ہیں شیلش آپ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہاں پر سی سی ٹی ویز کی سنکھیہ بڑھائی گئے ہیں ڈون کی رکائبمنٹ ہے اور ایک پرشکشت بیقتیوں کو کھا گیا ہے کہ وہ ڈون کو سنبھالیں اس کے علاوہ کیا وہاں پر سینہ کی مدد لی جا سکتی ہے یا کتنی ٹیمیں وہاں پر ابھی تک پہنچی اور کیا بڑھائی جا سکتی ہیں پولیس کی سیکیورٹی کے مدد نظر دیکھیں راجیو یہاں پر کیونکہ کارکرم جو ہے وہ پردھان منطری کا ہے ایسے میں ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے سرکشہ بل یہاں پر تینات ہوگے لیکن اگر ابھی کی بات کریں دیکھیں ایودھیا نگری خاص طور سے رام جن مومی ویسے بھی ہائی سیکیورٹی زون میں آتا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ہمیشہ سیول پولیس کے ساتھ میں کندریہ سرکشہ بل ہمیشہ تینات رہتے ہیں دوسری چیز یہاں پر ابھی فیلال جو ہے وہ جو پولیس کے علا ادھکاری ہے ان کا مومنٹ تیج ہو گیا ہے اور سوتروں کی مانے تو آج جیسا بتا جا رہا ہے یہاں پر ایس پی جی بھی آ سکتی ہے جہاں پر کارکرم ہونا ہے وہاں پر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آہ ابھی بہت جلد یہاں پر جو سرکشہ بل ہیں ان کی سنکھیہ اب بڑھا دی جائے گی ایک تو روکہ ایلرٹ بھی آ چکا ہے اس کی وجہ سے بھی سرکشہ ویوستہ کو اور زیادہ کڑا کیا جا رہا ہے کل ہم نے دکھایا تھا کہ کس ساتھے کل شام کو اچانک سے ڈی ایم ڈی آئی جی سب لوگ رام کی پیڑی کی طرف پہنچے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے باقی جگہ دورہ کیا اے ڈی جی سرکشہ یہاں پر آئے تھے انہوں نے رام جن بھومی پریشر میں بھی جا کر ساری ویوستہوں کو دیکھا تھا تو لگاتار جو عدیکاری ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہ سی سی ٹی وی کی ریکوئرمنٹ گئی ہے بڑھائے جانے ہیں مطلب اور ڈرون کی جو ریکوئرمنٹ گئی ہے یہ بھی انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے گئی ہے ساری ریکوئرمنٹ کہ کیسے ہر چیز لوگوں کی نگرانی میں رہے حالت یہ ہے اب کہ جہاں جتنے بھی مار گئے ہیں جو ایودیا جہاں رام جن بھومی ہے اس کے اندر جانے والے وہاں پر سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی ہے چاہے لکنوں کی طرف سے آپ آتے ہیں فیضاباد جو پہلے کہلاتا تو شہر کے اندر سے ہوتے ہوئے اگر آپ ایودیا کی طرف آئیں گے تب بھی مکھ دوار پر وہاں پر سک چیکنگ ہے بینا آپ کی آئی ڈی دیکھیں انٹری نہیں ملے گی اگر آپ ہائیوے والے روٹ سے جاتے ہیں جو رام کی پیڑی کی طرف آگے رستہ نکلتا اگر وہاں سے انٹری کرتے ہیں ایودیا میں اندر کی طرف جو رام جن بھومی رستہ گیا ہے تو وہاں پر بھی بیریکیٹنگ ہے ان پر کھٹیلے تار لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد مہاری سنکھیا میں سرکشہ والے وہاں پر بھی آپ کو ایسے انٹری نہیں ملے گی تو کل ملا کر رام کی پیڑی جو ہے وہاں پر بیریکیٹنگ ہمیشہ رہتی ہے لیکن وہاں پر پولیس فورس بڑھا دی گئی ہے ہر کسی کے نیچے جانے کی عنومتی نہیں ہے یعنی کہ شیلش کل ملا کر جو سیکیورٹی وہاں پر ٹائٹ ہے یعنی کہ اس انپوٹ کو بہت گمبیٹا سے لیا جا رہا ہے آپ کا شیلش اور انوپا باب کا اس تمام جانکاری کے لئے دھنیبات اور یہ بھی جانکاری مل رہے ہیں اب کی جو ایس پی جی کی ٹیم ہے وہ پہنچ سکتی ہے آئے ہو تھے اور وہ خود بیوستہوں کو وہاں پر دیکھ سکتی ہے کیونکہ پردان منطری نریندر مودی کو آنا ہے پانچ طریقوں احتیحاسک شن احتیحاسک دین ہے اس لیے کیونکہ رام مندر کا بھومی پوجن ہونے والا تو دوسرے طرف اسی دن ایک سال بھی ہو جائیں گے انوشہ تین سترک وٹائے ہوئے